نمازکار سواغت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ روی مشرا بولٹین کی شروعات کریں گے وار زون سے آرہی ہے اہم خبروں کے ساتھ اور اس وقت کی دس بڑی خبروں پر سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں بڑی خبریں وار زون سے آرہی ہے روسی ٹھکانوں پر یوکرین کے ڈرون سٹرائک اینٹی ٹینک مائنز پر ڈرون سے دھماکہ ڈرون اٹیک کے بعد روسی سائٹ پر مہا ویسپورد یوکرین کے حملے میں روس کے کئی سینک ڈھے اگلی بریکنگ نیوز روسی قبضے والے ڈرونس میں یوکرین کا آپریشن یوکرین کی آرٹیلری برگیٹ کا کاؤنٹر اٹیک سوچلی تھوویزر سے 152 ایم ایم کے گولے داگے یوکرین کے حملوں سے روس کی ڈیفنس لائن ٹوٹی اس وقت کی تیسری بڑی بریکنگ نیوز پتین کی چنتہ پڑھانے والی بڑی خبر ہے اب یوکرین کی ٹینک ریجمنٹ ہوگی مضبوط یوکرین کو ملے امریکہ کی تیس ابرامز ٹینک جرمنی میں ٹریننگ کے بعد یوکرین بھیجے جائیں گے ٹینک ابرامز ٹینک ملنے سے یوکرین کی سینک شامتہ بڑھی اگلی بریکنگ نیوز کی کروک کرتے ہیں باخمت کے گاؤں میں روسی قبضے والی ایمارت پر حملہ ہوا ہے گورلہ اٹیک ہوا ہے خوفیہ انپورٹ ملنے کے بعد روسی قبضے والی ایمارت پر یہ اٹیک کیا گیا آٹیلری اٹیک میں روسی سینک مارا گیا دھماکے میں کھلاؤنی کی طرح اڑا روسی سینک کیلبر مسائلوں سے روس کی میڈ نائٹ سٹرائک بلاک سی سے یوکرین کے سینک ٹھکان اوپر بڑا اٹیک یوکرین کے ویپن ڈپو اور گولہ بارود بھندار دھست کیلبر مسائلوں سے روس کے پن پوائنٹ اٹیک اگلی بڑی خبار زیپریزیا میں روس اور یوکرین کی جنگ تیز یوکرین کے راکٹ فورس کا فائنل اسسولٹ ایمیل آر ایس سے روس کے ملٹری پوسٹ پر بارودی بہچا روس کے کنجل مسائل حملے پر زیلنسکی کا بیان روس کی سبھی اٹھارہ مسائلوں کو مار گرا گیا جلنسکی نے کہا ہے روس نے پیٹریٹ ڈیفنس سسٹم کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی پیٹریٹ ڈیفنس سسٹم امریکہ نے یوکرین کو دیئے ہم پیٹریٹ ڈیسی ڈیفنس سسٹم اور لانے میں جھٹے ہیں زیلنسکی کا توا اگلی بڑی خبار باقمت میں روسی فورس کا ڈرون اٹیک روس نے کامیکیزی ڈرون سے کیا حملہ روسی ڈرون اٹیک میں یوکرینی ایمیل آر ایس تباہ یوکرین کا ویوریوی ملٹی لانچ سسٹم نیستر آتی ٹیرنو پل حملے کی تباہی کا پہلا ویڈیو سامنے آگیا اگلی بڑی خبر ہے روس نے چودہ مائی کو ٹیرنو پل پر کیا تھا مزائل حملہ مزائل حملے سے مچی دباری تباہی یوکرین کا ریلوی میکینیکل گارڈ بنا کھنڈا عزبیجانی سینہ کے جوان روس کے خلاف جنگ میں اترے یوکرینی فورس کے ساتھ ملکہ روسی ٹھکانوں پر حملے کیے عزبیجانی اور یوکرینی سینکوں کے حملے کا ویڈیو جاری تو یہ جو وال پر لکھا ہے پوتین پر پھر سے حملہ واقعی میں اپنے آپ میں یہ اس وقت کی ایک بہت بڑی خبر ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں پوتین پر پھر سے حملہ دیکھیں روس کی رادانی موسکو میں پھر وہ ہوا جس کا کسی کو اندازہ نہیں تھا رادانی موسکو پر پھر سے بڑا حملہ ہوا ہے موسکو پر یہ حملہ ڈرون سے کیا گیا ہے تو کیا زیلینسکی نے پھر روس سے بدلہ لیا ہے ابھی پندرہ دن بھی نہیں ہوئے ہیں اور موسکو پر پھر سے حملہ ہو گیا موسکو پر ہوئے تازہ حملے کی ایک ایک خبر ہم آپ کو بتائیں گے دیکھیں شروعات اس وقت کی اہم اپ ڈیٹ کے ساتھ جو کی ہے موسکو سے جڑی ہوئے جیہاں موسکو رادانی موسکو میں ڈرون سے پھر حملہ ہوا ہے اور دیکھیں ایک کے بعد یہ دوسری گھٹنا ہے جس میں بتا جارہا ہے کہ یہ اٹیک ہویا ہے موسکو کے باہری رنگ روڈ کے پاس یہ ڈرون کریش ہوا ہے یہ جانکاری سامنے آ رہی ہے ڈرون کے ساتھ بڑی ماترہ میں ویسپورٹک بھی تھا یعنی ویسپورٹک موجود تھا یہ وہ ڈرون نہیں تھا جس کی ویسپورٹک شمتہ نہیں تھی اس میں ویسپورٹک بھی تھے یہ جانکاری سامنے آ رہی ہے ڈرون کو اڑانے پر پابندی لگی ہوئے لیکن پھر باوجود اس کے یہ ساری چیزیں ہونی ہیں موسکو سے یہ جو خبر ہم آپ کو بتا رہی ہے اپڈیٹ بتا رہی ہے بہت بڑی خبر ہے پوتین کے لیے ایک اور چنوٹی یہ تصویریں آپ دیکھئے اور ان تصویروں سے اب تک ہی پوری کہانی صاف ہو جائے گی موسکو پر پھر سے حملہ ہوا ہے اور اس بار بھی ڈرون سے ہی اٹیک ہوا ہے دیکھئے اور ساتھی زیلنسکی کی طرف شک جا رہا ہے پھر سے کہ کیا یہ کوشش کی گئی ہے پوتین کو کیا لیسن مل رہا ہے صاف طور پر دیکھ رہا ہے کہ ان کی جو سرکشہ ان کا گھیرا ہے وہ اتنا مضبوط نہیں ہے اور موسکو میں اگر یہ ویسپوٹک کام کر جاتا تو پھر بڑی گھٹنا ہو سکتی تھی کیا ایک بار پھر سے کیو کی طرف پوتین کا غصہ نکلے گا اور کیا روس اس کا پھر سے جواب دے گا اور ایک بار پھر سے کیا شک امریکہ پر ہے کہ امریکہ کے نشانے پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ اس وقت ڈیفنس ایکپرٹ ایک اے سیوازت سر جڑے ہوئے ہیں اور ساتھی منیش جاہ اس وقت جڑے ہوئے ہیں منیش کے پاس سب سے پہلے چلیں گے منیش کیا ہوا یہ باوجود اس کے ایک ہی ایک گھٹنا ہو چکی تھی ڈرون کی ڈرون اڑانے پر پابندی ہے سرکشہ کوچ کو لے کر بار بار سوال اٹھائے جارہا ہوں اور پھر ایک ایسی گھٹنا ہوتی اور اس بار تو بتایا جارہا ہے بلکل روی سب سے پہلے تو میں اپنے درسکوں کو بتا دوں کی ٹی وی نائن کی ٹیم موسکو میں موجود ہے کریملین کے ٹھیک پیچھے والے حصے پر میں اس وقت کھڑا ہوں یعنی وہ جگہ جہاں پر روس کے راشپتی رہتے ہیں اور نشت طور پر لیٹ نائٹ کہیں یا ارلی مورننگ کا وقت تھا جب ایک ڈرون بسپوٹک سے بڑھا ہوا وہ موسکو کی طرف آ رہا تھا اور موسکو کے جو رنگ روڈ کا حصہ ہے وہاں پر آ کر وہ کریس ہو گیا اب وہ کریس کس وجہ سے ہوا اپنے آپ ہو گیا یا پھر اسے روسی سسٹم نے اسے مار گرائیا اس کے بارے میں آدھکاریک طور پر ابھی کچھ نہیں بتائے گیا لیکن لگاتار اس طرح کی آسنکائیں بڑھتی جاتی ہے اس طرح کے حملے بڑھتے جاتے ہیں مجھے یاد ہے کہ سال بھر پہلے جب میں موسکو میں تھا تب لوگ کہتے تھے کہ آپ دنیا کی سب سے سرکشت جگہ پر ہیں لیکن دو چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے موسکو اتنا سرکشت نہیں رہتا ہے پہلی بات ہے ڈرون ڈرون کو لگا دیکھ کر ہم نے لگاتار دیکھا ہے کہ کیسے وہ کرملن تک پر آٹیک کر گیا تو لگاتار ڈرون کے انسیڈنٹ بڑھ رہے ہیں اس کی بہت ساری وجہ ہیں لیکن کل ملا کر کہے تو موسکو کے سیکیورٹی کے لیے سب سے بڑا کنسرن آج کی تاریخ میں یہ ڈرون ہے بلکل اور ایسے ماملوں کا ریپیٹ ہونا اپنے آپ میں ایک بڑا سوال ہے تب جبکی موسکو کو لے کر پہلے ہی سترکتہ بڑھتی جاری ہے ہائی الڈ پر رہنے کے نردیش دیئے گیا ہے اس سے جڑے سوالوں کے جواب ہم جاننے کی کوشش کریں گے گھٹنا کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ ایک سیواز سر بھی ہمارے دیفنس ایکسپرٹ جڑے ہوں ان تک جانے سے پہلے پاس یہ اٹیک ہوا دیکھیں موسکو پر کربلین جیسے بڑے اٹیک کی پلاننگ تھی موسکو پر جو اٹیک ہو رہا ہے ہم اس کو لے کر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کہاں دیکھیں بگ روڈ ہائیوے کے پاس یہ جو ہے درگھٹنا گرسٹ ہوا ہے سولہ مائی کو شام کو کالوگا ریجن میں یہ ڈرون گرہا تھا ڈرون کے ساتھ بھاری تعداد میں ہتھیار اور گرنے کے بعد اس میں سپورٹ بھی ہوا تھا اس میں بلاسٹ بھی ہوا تھا اسی لئے کہاں جا رہا ہے کہ کوئی بڑی پلاننگ ہو سکتی ہے ڈرون کے دھماکے میں کسی کے حطا ہاتھ ہونے کی ابھی تک کوئی سوچنا نہیں ملی ہے موسکو پر کربلین جیسے ایک بڑے اٹیک کی ہی تیاری دیکھ رہی تھی بلکہ اس بار تو زیادہ دیکھ رہا تھا کیونکہ اس میں وزفورٹک بھی تھا تو یہ ساری بڑی باتیں سامنے آ رہی ہوں دیکھیں موسکو سینٹ پیٹس برگ میں ڈرون اڑانے پر پابندی بھی ہے یہ ایک بڑی جانکاری ہے کیونکہ ڈرون کو لے کر کئی شنگائے پہلے سے ہی ہے موسکو کے پاس ڈرون کریش ہونے کے بعد سے اب پابندی اور بڑھا دی گئی ہے یعنی کی اس گھٹنا نے کہیں نہ کہیں اس سوال کو پھر سے پیدا کیا ہے کہ بار بار یہ سارے نردیش کیا کام نہیں کر پا رہے ہیں ایکے شواز سر اس دوسری گھٹنا کو میں کہوں گا کہ کچھ دنوں کے انترال پر اس دوسری ڈرون کی گھٹنا کو جس میں ایکسپلوسیب بھی تھا جس میں ویسپوٹک بھی تھا پہلے کے مقابلے بات کرے تو اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ بریچ آف سیکیورٹی ہے یا پھر انیبیلیٹی ہے رشیان جو سیکیورٹی سسٹم ہے اس کا برکب روی دو لوگ آتے ہیں بریچ آف سیکیورٹی بھی ہے اور کئی نکہیں کئی ہیں جو کی اے ڈیفنس سسٹم ہے روز کے یوں تو روز کا اے ڈیفنس سسٹم ورڈ کا سب سے اچھا ڈیفنس سسٹم آنا جاتا ہے کیونکہ اس نے ایس 400 ہے اور ایس 400 جو سب سے آدھونک اے ڈیفنس سسٹم ہے جس کی قابلیوں تو شمتا ہے کہ 600 کلومیٹر کے ساتھ ہی آپ ملٹیپل ٹارگیٹس کو ڈیٹاک کر سکتے ہو اور وہ جب چارسو کلومیٹر ندیک کرتا ہے تو پھر آپ اس کو برباد کر سکتے ہو اور ایک ٹارگیٹری بہت زیادہ چال گئے ایسے میں دو بار ڈرون کہانا پہلے کریملین میں آیا تھا جو تھرڈ میں کو اب یہ دوبارہ ہسا اور یہ جو تھا اٹاک ڈرون تھا اس کے اندر ایکسپروسیو تھا اس کا مطلب کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کمی اور کھانیاں ہیں کیونکہ اب ڈرون اڑانے کے لیے اس کا ملائی ہے کریملین کے ایریا میں ڈرون اڑ نہیں سکتے تو یہ ڈرون کہاں سے آیا یہ کیا بلکل اور نارمل ڈرون نہیں ہے سر نارمل ڈرون نہیں ہے اس میں ہتھیار تھے اس میں ایکسپروسیو تھا نارمل ڈرون نہیں تھا ہاں بلکل تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس ڈرون کا ایم یہ تھا کہ نقصان پوچھا بلکل اور کئی نے کہیں پتھلی بار پوٹن کی جان کے اوپر حملہ ہونے کی بھی بات چیت ہوئی تھی اس کے پیچھے ایسا لگتا ہے کہ کئی نے کئی ڈرون پہلے گر گیا اس لیے یہ نہیں پتا چل پا رہا ہے کہ ایکچولی ٹارگٹ کیا تھا اس کا لیکن ہم لوٹیں گے آپ کے پاس اور دیکھیں تین بھائی کو کریملین پر بڑا حملہ ہوا تھا رات میں کریملین پر ڈرون سے اٹیک ہوا تھا اور روس نے یوکرین پر لگایا تھا کریملین پر حملے کا آروب کریملین اٹیک کے بعد یوکرین پر حملے تیز ہوئے اور لگاتار وہ حملے جاری ہیں رازدانی کیو تک پتن کا غصہ نظر آیا تھا چلیے ایک بار پھر سے آپ کو بتاتے ہیں کہ کریملین میں کیا ہوا تھا دو مائی کی بات کر رہے ہیں دو مائی کو کریملین پر دو ڈرون اٹیک ہوئے تھے یہ دونوں ڈرون وہاں پر نظر آئے تھے کریملین کے اوپر بہت ہی کلوز یہ دونوں کیپیبل تھے اگر دیکھا جا اٹیک کرنے کے لیے اور یوکرین کی اور سے ڈرون حملے یہ روس نے لگاتار دعویٰ کیا روس نے اس پر ری ایکٹ بھی کیا بہت شارپ ری ایکٹ کیا لگاتار حملے یوکرین میں جاری رہے دو ڈرون کو مار گرایا تھا یہ روس نے دعویٰ کیا تھا ہم نے وہ تصویریں بھی دیکھی تھی جو دوسری طرف آپ میرے وہ تصویر آپ دیکھ پا رہے ہیں پتین پر ڈرون سے حملے کی کوشش کی گئی تھی حالانکہ پتین وہاں نہیں تھے لیکن ہوتے تو کیا ہوتا روس نے حملے کو ٹیررسٹ اٹیک بتایا آتنک وادی گھٹنا اسے قرار دیا روس نے اور اس کے بعد بدلے کی کاروائی کی بھی بات کئی روس نے کی تھی بدلہ لینے کی بات اس پوری گھٹنا کا ریونج لینے کی بات بھی روس نے کی تھی ہمیں یاد ہے بہت ہی غصے میں چاہے دمیتری میں دیو دیو ہوں یا دوسرے نیتا ہوں روس کے ان کا ریاکشن سامنے آیا تھا اور یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی اس کے پیچھے ہوگا ہم اسے کڑی سے کڑی سزا دیں گے منیش یا ہمارے ساتھ ہمارے سمباداتا اس وقت موسکو سے جڑے ہوئے ہیں منیش اب کیا ریاکشن ہو سکتا ہے پچھلی بار تو بڑے سخت لہزے میں بولا گیا تھا سخت انداز میں سبق سکھانے کی بات کی گئی تھی لیکن یہ دوبارہ ہوا تو اب ہم کیا سمجھیں کیا پروبیبل ریاکشن پوتین کا روس کا ہو سکتا ہے دیکھیں روس کی طرف سے تو ریاکشن ہو ہی رہے ہیں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے کیو پر لگاتار حملے ہو رہے ہیں لیکن ڈرون کو لے کر ایک سپیسپک بات میں شیئر کرنا چاہوں گا کریملین سے لے کر فرنٹ لائن تک مجھے چکی ایکسپیرینس ملا میں نے بہت قریب سے ڈرون دیکھے اور ایک اہم بات اور بھی بتاؤں کہ اس میں سے جیادہ تر جو ڈرون ہے وہ چائنیز ڈرون ہے مطلب ایران اور رسین ڈرون کے علاوہ بھی میں دیکھوں کل کی بات میں بتاتا ہوں آپ کو کہ روس کے کچھ ینگ بزنسمن سے میں ملا انہوں نے ویڈیو سب بہت سارے مجھے دکھائے بتایا کہ ان لوگوں نے چندہ کر کے دو تین لاکھ یو ایس ڈالر جمع کیے اور پھر اس کے بعد انہوں نے پچاس کے قریب لوگوں کو چین سے ڈرون مانگا کے ڈرون چلانے کی ٹریننگ دی اور وہ سارے ڈرون ایسے ہیں جس میں آپ اسمبل کریے اور پھر وہ فرنٹ لائن پر اس میں ویس پوٹک بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ سب جگہ ہے یہ سمسیا اپ کے بھل روس کی نہیں ہے دنیا بھر کے تمام سرکاروں کے لیے یہ سب سے بھرا سیکیورٹی کنسرن ہے ڈرون وارفیر سے آپ کیسے نپٹیں گے کیونکہ کوئی بھی آدمی میرے پیچھے چلتا ہوا آپ آدمی دیکھ رہے ہیں اس میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو یوکرین سے تعلق رکھتے ہیں گھومتے ہیں آتے ہیں اور وہ اپنی گاڑی سے آئے اور یہیں کچھ سی کونے میں ڈرون ایسنبل کرے اور کلمنین پر اٹیک کرے جب تک ائر ڈیفنس سملے گا تب تک بہت کچھ ہو چکا ہوگا تو یہ ایک ایسا ریل کنسرن ہے لیکن منیش یہ ایک نورمل سیچویشن نورمل سیچویشن نہیں ہے روز کے لیے سیواز سر یہ ایک نورمل سیچویشن نہیں ہے کہ کوئی بھی آ رہا ہے جا رہا ہے ڈرون آپریٹ کر رہا ہے کلمنین پر اٹیک کر رہا ہے پتین کو نشانہ بنانے کی سوچ رہا ہے یہ ایک 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 سیچویشن ہے تو اس ایک سیچویشن میں ایسی گھٹناوں کو کیا ہم ایک جنرالائز وے میں لے سکتے ہیں نہیں بلکل نہیں روی میں تو یہ کہتا ہوں کہ بہت بڑی کامی اور کمی ہے اور یہ دو تریقے سے یہ اٹیک ہو سکتا ایک تو کہیں نہ کہیں یہ ڈرون اٹیک ہے جو کہ یوکرین کی دھرتی شاہی ہے اس کے چانسز کم ہیں کیونکہ ڈسٹنس کافی ہے مگر کوئی سبوٹ آدھ ہو سکتا ہے روس کے ہی علاقے سے کوئی ڈرون کو اڑا گیا ہو اور وہ ڈرون جو ہے ایک پرکار سے جب تک وہ اٹیک کرتا اس کو جو روس کے اے ڈیفنس نے اس کو ایک پرکار سے سوفٹ کل کر دیا مگر یہ سچائی ہے جس پرکار سے ڈرون دو بار ندیق آ چکا ہے یہ ایک دکھلاتا ہے کئی نہ کئی کمی ہے روس کی اے ڈیفنس سیواز سار اس کی پرکار کی کتنی ہے کہ روس کے ہی وہ ایلیمنٹ جو انٹی پوتین ہو وہ اس میں شامل ہو وہ مدد کر رہے ہو فورن فورسز کی مثلا یوکرین ہو یا دوسرے دیش ہو ہاں بلکل سبوٹ آز کی جو بات آپ کر رہے ہو اس کے بہت جیادہ چانسید ہیں وہ جیادہ چانسید ہیں کیونکہ ڈرون کا حملہ یوکرین کی دھرتی سے کریمیل تک آنا بڑا مسکل ہے کیونکہ اے ڈیفنس سیسٹم ڈیٹیکٹ بھی کرے گا کی دشمن کے ساتھ ملے ہوں وہ اگر یہ کاروائی کرتے ہیں تو بہت مسکل ایلس کو ڈیٹٹ کرنا مگر آپ نے بڑی اچھی بات بولی روی یہ کوئی نارمل سیچویشن نہیں ہے یہ اب لڑائی کا محول ہے اور روس کو یہ پہلی بار ہر دن جنگ کے میدان میں دونوں طرف سے زبردست گولی باری چل رہی ہے تو یہ نارمل تو نہیں ہے ہم لوٹیں گے آپ کے پاس سواز سر اور دیکھئے کیو پر بیک ٹو بیک اٹیک کا یوکرین نے بدلہ لیا ہے اور روس کی رازانی موسکو پر پھر سے اٹیک کیا ہے یعنی کی وہ میسج دینے کی کوشش کی جاری ہے کہ ہم رکیں گے نہیں جھکیں گے نہیں یوکرین کی اور سے موسکو پر ڈرون حملہ روس نے کیو کے کئی علاقوں پر حملہ کیا تھا اور روس نے لگتا دس حملوں سے کیو کو دہلایا تھا اور اب دیکھئے خبر آ رہی ہے بات سامنے آ رہی ہے کہ یوکرین نے اس کا بدلہ لینے کی کوشش کی ہے اور دیکھئے روس میں بڑے پیمانے پر ڈرون کی ٹریننگ چل رہی ہے روس کے رکھنہ منترالے نے ڈرون ٹریننگ کا ویڈیو جاری کیا ہے چین سے ڈرون منگا کر روس دے رہا ہے اپنے جوانوں کو ٹریننگ یعنی چینیز ڈرون سے ان کو ٹرین کیا جا رہا ہے اور ڈرون کے اس وار فیئر میں کیسے استعمال بہتر استعمال زیادہ سٹھیک استعمال کیا جا سکے اس کی ٹریننگ دی جائے تو یہ تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جن ڈرون کو لائیا گیا ہے اور ٹریننگ دی جا دیکھیں جیسے سارے ایکسپرٹ بھی مان رہے ہیں کہ اس ید کے دوران جو سب سے دلچسپ یا نئے پریوک کی بات کرے ڈرون کا اتنے بڑے ستر پر استعمال یہ اپنے آپ میں مارڈن وارفیر کا ایک نیا چہرہ ہے اور اس کو لے کر تیاریاں بھی ہوئی ہیں روس کو مانیش یہی سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ ڈرون کو لے کر روس کی پولیسی میں کیا بڑا پریورتن آپ دیکھ جو گن ہے وہ سب بہت زیادہ ماترہ میں وہاں دیکھتے ہیں ایر ڈیفنس سسٹم بہت ایکسپنسی پڑتا ہے اگر آپ ایر ڈیفنس سسٹم کے میسائل کا استعمال کرتے ہیں تیسری بات تیکنولوجی کے طور پر جیسے میں بھی کہوں کہ میں کرملین کے پاس ہوں یہ ٹیکسی بک کرنے میں بھی دکھت اس لئے ہوتی ہے کیونکہ نیویگیشن کے ساتھ چھہر چھاڑ کی گئی ہے تاکہ درون ایگزیکٹ کرملین یا آسپاس کے اہم جگہ پر نہیں آسکے تو ہم لٹیں گے مانیش آپ کے پاس دیکھئے باق مٹ میں یوکرین کا روس پر بڑا پلٹوار یوکرین ٹینک نے کیا روسی فوج پر اٹاک یوکرین حملے میں روس کا ہتھیار دیپو تباہ تو لگاتار یوکرین کی طرف سے بھی پلٹوار کیا جا رہا ہے یوکرین کی طرف سے بھی پدلا لیا جا رہا ہے یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہا ہے یوکرین ٹینک نے روسی فوج پر اٹاک کیا یوکرین حملے میں روس کا اکی سوا سر یہ جو منیش بات کہہ رہے تھے کہ ڈرون کو لے کافی پولیسی بدلی ہیں مینیفیکٹرنگ ہو یا پھر امپورٹ کرنے کی بات ہو لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کی کیا اس پورے وار میں یوکرین وہ دیش ہے جس نے ڈرون کے امپرو وائزیشن موبلیزیشن اور اس کے ایفیکٹیو یوز کو دکھایا ہے ڈیمنسٹریٹ کیا کیا آپ اس کا کریڈٹ یوکرین کو دے پائیں گے اس وار میں سچا یہ ہے روی ایک ڈرون ایک بہت پورٹن ویپن بن کے اوبرا ہے جب سے آزربجان آرمینیا کی لڑائی ہوئی آزربجان کی جیت کا کارن آرمینیا پہ تھا جو ڈرون اس کو ملے تھے ترکی سے اور ازرائیل سے اس کے بعد ایسا لگا کہ ڈرون ایک پورا چینج کر دیا اس نے لڑائی کا طریقہ چھوٹے ڈرون جس کو ڈیٹاک کرنا بھی مشکل ہے کیونکہ سگنیچر نہیں دے تو ریڈار بھی اس کو کپچھا نہیں کر سکتے اس کا فادہ اٹھایا یوکرین نے بڑے جوروں سے چھوٹے ڈرون کا استعمال جس کو ٹرکی کے ڈرون بھی ملے جلدی سے ایک ریاکشن میں آپ سے لینا چاہوں گا آگے بڑھنے سے پہلے کہ یہ جو دوسرا انسیڈنٹ ہوا ہے اس کو لے کر کیسی چرچہ ہے روس میں چاہے وہ عدھکاریوں کی بات کرے سینہ کی بات کرے آم لوگوں کی بات کرے یا پھر روسی میڈیا کی بات کرے بلکل کافی alertness ہے کم سے کم موسکو سٹی میں یا کریملین کے اسپاس یا اس طرح کسی بھی امپورٹنٹ ٹھکانے تک ڈرون کو نہ پہنچائے جائے بہت بار لگاتار ہو رہے ہیں پہلے کی تلنا میں ان کی سنکھا کافی بڑی ہے بس یہ ہے کہ کئی بار 50 کلومیٹر 100 کلومیٹر دور میں مار گرائے جاتے ہیں ایک بات جو سمجھ نہیں پڑے گی کم پھلے سارے لوگوں کا تعلق یوکرین سے سبوٹاج میں ان کا استعمال ہوتا ہے اس لئے میں نے آپ کہ اس سیچویشن میں بہت شکریہ منیش اور اس جنگ کو مہاید میں بدلنے کی تیاری ہے جس کے بعد یوکرین کریمیا پر بڑا حملہ کر سکتا اگر ایسا ہوا تو پتین بدلہ ضرور لیں اور یوکرین کا کام تمام کرنے کے لئے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں یہاں تک کہ وہ ان تمام دیش پر بھی حملہ کر سکتے ہیں جو یوکرین کو فائٹر جیٹ دے رہے رافیل آئیگا سیبس دپول کو تباہ کر دے گا گریپن آئے گا کرچ بریج پر بم گرائے گا یورو ٹائفون آئے گا سٹوم شاڈو میزائل گرائے گا آخیر آخیر F-16 آئے گا کریمیا کو تہس نہس کر دے گا ساہر ہے اگر اتنے بڑے اٹیک ہوئے تو روس تم تم جائے گا اور پھر ایسا پلٹ وار کر سکتا ہے جس سے یکرین کا اوری طرح خاتمہ ہو جائے لیکن سیلنسکی کو یہ بات اچھی طرح سے پتا ہے اس کے پاس اب یہی آخری راستہ بچا ہے اوری طاقت سے کریمیا پر اٹیک کرے اور اس پر قبضہ کر لے یہی وجہ ہے زیلنسکی یوروپی دیشوں کے ٹور پر ہیں ان سے ہتھیار مانگ رہے ہیں جس میں لانگ رینج بیزائل اور ہائی ٹیک ویپن ہیں لیکن زیلنسکی کی سب سے پہلی اور بڑی ڈیمان ہے فائیٹ جیٹ اگر یوکرین کو فائیٹ جیٹ کی کھیپ مل جاتی ہے تو وہ روس کو بڑا جھٹکا دے سکتے ہیں گремلن پر اٹیک کر کے یوکرین اپنے ارادے جتا چکا ہے لیکن یوکرین کے اپنا منصوبہ پورا کرنے میں ایک بڑی ارچن ہے اگر اس کو فائیٹ پلین مل بھی جاتے ہیں تو اس کے پائلٹ ان کو اڑھانے میں سکشم نہیں ہے ایسے میں وہ تمام دیش یوکرین کو پائلٹ ٹریننگ دینے کے لئے تیار ہو گئے ہیں جو یوکرین کو فائیٹ جیٹ کی کھیپ اس کے اس کے باب دینے پولند اور سلوواکیا مگ 29 کی کھیپ بھیج رہے ہیں مگ 29 دونوں نے روس سے خرید تھے اس کے علاوہ بولکاریا روس میں بنا Su 25 یوکرین کو دے رہا ہے اتنا ہی نہیں نیدلنس اور ڈنمارک امریکہ سے ملے F-16 فائٹر جیٹ یوکرین کو بھیج رہے ہیں